السلام علیکم دوستو آپ کے لیے ایک بڑی خبر لے کے ہیں اور وہ خبر ہے پاکستان ٹیم کے حوالے سے کہ جب سے مکی آرثر آئے ہیں نجم سیٹی مسلسل کہتے رہے کہ وہ مکی کو لے کے آئیں گے لے کے آئیں گے بلاخر مکی آرثر تو آگے ہیں تو اب کیا مکی کے آنے کے بعد پاکستان ٹیم میں لڑائی شروع ہو گئی ہے سینئر پیس کے درمیان آپ کو یاد ہوگا محمد رزوان نے جب تیسرا ونڈے میچ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے بیان دیا تھا کہ وہ چوتھی نمبر پر بیٹنگ کرنے سے وہ خوش نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹاپ آڈر میں بھیجا جائے جہاں پر ان کی پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے اس کے بعد رزوان کی اوپر کئی حلقہ عباب کی جانت پر تنقید بھی شروع ہو گئی تھی ٹیم کے اندر سے بھی کچھ آوازیں آ رہی تھی اسی طرح سے جو امام الحق صاحب ہیں انہوں نے افتخار احمد کی اوپر تنقید کی تھی کہ افتخار احمد کی ٹیم میں جگہ نہیں بن دی پھر افتخار احمد تو ٹیم میں آ گئے لیکن امام الحق کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا جب رزوان نے یہ بیان دیا کہ وہ چوتھے نمبر پر بیٹنگ کرنے سے خوش نہیں ہیں تو تب اس کے بعد چوتھے ونڈے میچ میں رزوان کو میچ سے ٹیم سے ہی نکال دیا گیا رزوان کو کیوں نکالا گیا تھا آج ٹیم کے جو ڈریکٹر ہیں مکی آرٹر نے ایک انٹرویو دیا انٹرویو میں انہوں نے کافی سارے باتیں بتائی ہیں کہ اس نے رزوان کو ڈانٹا بھی اور رزوان کو کیا کیا کچھ کہا یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں سب سے پہلے مکی سے یہ سوال ہوا کہ بابر آزم کی تینوں فارمیٹس میں کپتانی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا پاکستانی ٹیم میں ان کو تینوں فارمیٹس میں آپ کے ہوتے ہوئے کپتان برگارہ رکھا جائے گا تو مکی نے سب سے پہلے تو بابر آزم کی کافی تعریفیں کی ہیں کہ بھئی بڑا شاندار پلیئر ہے یہ ہے وہ ہے ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے دوہزار انہی سے میں ان کو جانتا ہوں انہوں نے کافی اپنے آپ کو گروم کیا ہے کافی پالش کیا ہے پھر انہوں نے جا کر کہا کہ بابر آزم کو ابھی مزید سیکھنے کی ضرورت ہے ان کو اپنا آپ مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور بابر آزم کی جو تینوں فارمیٹس میں کپتانی ہے فیلال تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے باقی اب یہ دیکھنا ہے بابر آزم کی وہ کس طرح لے کے جاتے ہیں ہم بابر آزم سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اگر وہ تینوں فارمیٹس میں اپنے آپ کو کپتان برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی ہم ان کو رکھیں گے لیکن ان کی پرفارمنس کو ہم ضرور لیکھیں گے پھر رزوان کی اوپر جب سوال ہوا کہ رزوان نے ٹی وی میں آ کر یہ بیان دیا میڈیا پر آ کر یہ بیان دیا کہ وہ چوتھے نمبر بیٹنگ کرنے سے خوش نہیں ہے تو کیا پلئر کو یہ بیان دینے چاہیے تھے اس طرح سے تو پھر مکی آرٹر نے کہا کہ اس حوالے سے میری رزوان سے بات ہوئی تھی ہاں ان کو کھلایا کیوں نہیں کیونکہ وہ چوتھے میچ میں انجری کا شکار تھے اب انجری آپ سب کو پتا ہے کہ رزوان کوئی انجری تو نہیں تھی لیکن گروین انجری کا بہانہ بنا کر رزوان کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا مکی آرٹر سے بات ہوئی مکی آرٹر نے کہا کہ میں نے رزوان کو پہلے پیار سے سمجھایا کہ اس طرح کی باتیں ٹیم کے اندر رہ کے ہوئے کی جاتی ہیں جو ڈریسنگ روم ہیں یہ ڈریسنگ روم کی باتیں ہیں ان کو باہر نہیں کرتے ہوتے اور ساتھ میں میں نے ان کو بمبو دیا انہوں نے ورڈ یوز کیا بمبو کا انگلش میں کہ ان کو فرسٹ آئی ڈیلیم ویڈا لب مطلب ان کی میں نے تھوڑی بہت کلاس بھی کیا رزوان کی اچھی کاسی کلاس بھی ہوئی مکی سے کہ بھئی اس طرح کی بیانبازی سے آپ کو گریز کرنا چاہیے اگر آپ ٹیم میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ سب نہیں چلے گا اس کے ساتھ ساتھ مکی آرٹر سے ٹیم کی سٹرٹیجی کی اوپر سوال ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ ورلڈ کپ اور ریشیا کپ ہماری پرائیورٹی ہیں جس میں جو نیا ٹیلنڈ اسپیشٹی انہوں نے سائم آیوب کی بات کی اور احسان اللہ کی بات کی کہ احسان اللہ 150 پلس سے بیٹنگ بولنگ کرتے ہیں جبکہ سائم آیوب کی انہوں نے کہہ رہے تھے کہ جب میں پاکستان آیا تو میں نے بیٹنگ دیکھی ہے تو مجھے بڑے اچھا لگے ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس جو پیس بیٹری کی انہوں نے تعریفی کیے کہ اب اگر کوئی پلیئر سپوز انجڑ بھی ہوتا ہے تو ہمارے پاس بیک اپ ایک اچھا خاصا تیار ہو گیا ہے تو اب جو رزوان اور بابر آزم اور میکی آرتر یہ اب جو تھوڑی سی بون آف کانٹینشن بن چکے ہیں اب رزوان کی اوپر رزوان اور بابر کی بڑی اچھی دوستی ہے بابر آزم سے سوال ہوا تھا کہ ٹیم میں اگر کوئی دوست ہے تو آپ کا کون سا دوست ہے جس میں انہوں نے نام لیئے تھا کہ محمد رزوان اور امام علاق اب امام علاق کے ساتھ بابر آزم کی تو تو میں میں تو ہو چکی ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ جب ان کو ٹیم سے باہر کیا گیا تو امام علاق نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انڈیریکٹری تنقید کی گئے تھی بابر آزم کی اوپر جو اس کو نکالا گیا تھا چوتے ونڈے میں سے بھی پھر پانچ میں سے بھی افتخار احمد کو ٹیم میں جگہ دی گئی تھی شاہن مسود کو واپس لیا گیا تھا اسی طرح سے اب محمد رزوان والا ایشو بنا ہے میکی آرٹر نے کہا کہ میں نے انہیں ڈانٹا ہے اب ڈانٹا ہے کس طرح سے ڈانٹا ہے جب ان سے یہ سوال ہوا تو انہیں نے کہا تھا کہ اس کا جواب تو میں آپ کو نہیں دوں گا کہ میں نے ان کو مزید کیا کچھ کہتا لیکن ہاں اتنا پتا چلا کہ ڈانٹا ہے اب ٹیم کے اندر کیا کھشٹی بن رہی ہے یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا مزید کیا ہونے جا رہا ہے یہ ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے